جن کی کچھ منٹ کی بہت کامیاب بڑی اچھی گفتگو ہم اور آپ نے سمات کی اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے تو قسم خدا کی جب تک دنیا میں رہیں گے مسکراتے رہیں گے مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی مسکراتے رہیں گے بڑی اچھی گفتگو بڑی کامیاب گفتگو دس منٹ کی گفتگو ہوئی لیکن بہت کامیاب گفتگو ہوئی آج کل جلسوں میں ایسے ہی اسی قسم کی گفتگو کی ضرورت ہے اور میں مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں صدر بابیقار حضرت علامہ و مولانا صرف آزامہ تحسیلی اور ان کی داہنہ بازو صوفی مزمل صاحب کو کہ آج کے جلسے میں کسی بازاری خطیب کو انہیں نہیں بولایا ہے جو خطیب تقریر دکھانے کے لئے آتا ہے ان کو نہیں بولایا ہے بلکہ آج کے جلسوں میں آج کے اس اجلاس میں ایسے خطیب کو بولایا ہے جن کی تقریر سننے کے لائک ہوتی ہے الحمدللہ ممبر نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب علی سنت غطن فر اسلام سمسا میں حق فخر القرآن حضرت قاری علامہ و نسیم القادری صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے بہت خوش قسمت آدمی ہے بہت خوش نصیب آدمی ہے اور بہت خوش نصیب آدمی کا نام علامہ و نسیم القادری ہے یہ تو لاکڈاؤن کا اثر پھوری دنیا میں ہے ہمارے اوپر بھی ہے آپ کے اوپر ہے لیکن لاکڈاؤن سے پہلے حضرت علامہ و نسیم القادری صاحب قبلہ کبھی کبھی مہینے میں تین چار بار مدینہ شریف کی حاضری دیا کر دیتے ہیں حضرت علامہ و نسیم القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ مارچ سے انشاءاللہ چالو ہو گیا علامہ و نسیم القادری صاحب قبلہ یہاں پر بیٹھے ہو پہ ہیں اور کافی جگہ خالی ہے کافی لوگ کھڑے ہیں مجھ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے میں اپنے ان بزرگوں سے بہت مادرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے گدارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ حضرت کو تکلیف نہ ہو تو ایک ہاتھ گرام حضرت آپ آگے بڑھ جائیں گے تو ان نوجوانوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے کیا خیال ہے ایک ہاتھ گرام بس بجائے آئیے آئیے تھوڑا سا آئیے ان نوجوانوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے بہت جانا آپ لوگ بیٹھ جائیے نہ دیکھیں باہر شبنم بہت ہے ہو سکتا ہے کہ موسم کی چینجنگ ہو رہی ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو جلسے میں آنے کے بعد طبیعت خراب نہیں بلکہ طبیعت ٹھیک کی جاتی ہے آپ لوگوں سے بیٹھ جائیں گے اور راستے میں کسی نے گاڑی لگا دیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رہاستہ آپ جب آ رہے تھے ان کو بہت جلدی آنا تھا آنے میں لیٹ ہو گیا میں نے انہوں سے پوچھا اتنا لیٹ آپ کیوں اسٹیٹ پر آئے تو انہوں نے تک راستے میں اتنی گاڑیاں لگی ہیں کہ آنے میں تقریف ہو رہی ہے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جو لوگ راستے میں بائیک لگائے ہوئے ہیں سائیکل لگائے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ پارکنگ میں لگا دیجئے پارک اسٹین میں لگا دیجئے تاکہ وہاں کہ آپ کی گاڑی اور سائیکل سیف رہے بیٹھ جائیے بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنابے بھائی صادق انجم صاحب جو پرمک صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں شہنور صاحب کی رہم اسباہی اللہ ما نصیم القادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک شیر پرتاؤں میں محبت کے ساتھ اپنے ماں سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنے ہی بیداری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ اے پاپر اے پاپر پاپر بیچنے آیا ہے ابھی اعلان کر دیں گے سب پاپر لے گا پیسہ کوئی نہیں دے گا آپ لوگ بولئے تو سبحان اللہ بس ایک شیر پرتاؤں کامل بھائی لو دھیانہ میں پڑھاتا ہوں میں آج سے تین سال پہلے اب یہاں پھر مجھ کو یاد آگیا بھائی کامل صاحب نے میسیز کر دیا اس شیر کو پڑھئے پرتاؤں میں محبت کے ساتھ سن لے کہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے کاریئر شہز آپ وہی شہر جس پہ آپ بیس روپئی یہ وہی شہر پڑھتا ہوں نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے فقط اس کے شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے یہ محشہ بھائی کل تو آپ لوگوں نے دھمال بجایا ہے یہاں پر میں نے دیکھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج آنگا لیکن رات اتنی ہو گئی تھی نہیں آ پایا تھا اور اچھا شہر اس پر میرے ذہن پہ آ گیا ہے نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے فقط اس کے شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے اور دلہنے آج بھی سوچرال میں اپنی مہتی ہے رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے اور دنیا والے تمہارے مکتبوں میں لگ گئے تالے دنیا والے دنیا والے تمہارے مکتبوں میں لگ گئے تالے نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے نبی میں بہت بڑا شیر پڑھ دیا اس پر کم سے کم ایک نعرہ ضرور ہونا چاہیے چاہے وہ اس کے سچے ہو کی زمین سے ہو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکے مالی حضرت اللہ کونین رضا کشیس با بھائی 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 میں اس لیے نعرہ لگوا ہے کہ میرے نام کہ نعرہ لگائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کونین بھی بڑا اناؤنسر ہو گیا ہے بس علماء کرام معدلت کے ساتھ مسلمن پرماد صاحب آگئے ہیں کیا سجدہ نشی ہے ماشاءاللہ تشریف لات چکے ہیں اللہ معدل کلام صاحب ایک شیر اور پڑھنا چاہتا ہوں میں سنیں گے آپ لوگ اے وہاں کیا ہو گیا بھائی کیا ہو گیا وہاں پر سب کے سب مسلمان لوگ ہیں سب مسلمان ہاتھوں کو آگے بتائیے کتنے مسلمان لوگ ہیں اب نیچے رکھ دیجئے جن کے سروں پر ٹوپی ہیں وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مردبہ کہیے سبان اللہ بس یہ دو چار دس لوگ دس بیس ہزار کا موبائل استعمال کرتے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں کہ آج تک ہم کو پانچ روپے کی ٹوپی خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے بہت افسوس کا مقام آئیے لیکن ہم اور آپ ہیں اگر کوئی خطیب یہاں سے اعلان کر دے جان دوگے تیار ہو جائیں گے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے معلوم ہے کہ جان لے گا نہیں کوئی ان کو پتا ہے لیکن ہم آج تک پانچ روپے کی ٹوپی نہیں خرید پاتے ہیں میں مادرت کے ساتھ گدارش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ٹوپی نہیں ہے تو رومال ہی اگر ہو تو اپنے سروں پر رکھ لیجئے اس لیے کہ میرا اور آپ کا اقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جن کی محفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مدینے سے مدینے والے آقا ہم کو ضرور دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ اپنے سروں پر ٹوپی رکھ لیں تکہ لگنا چاہیے کہ واقعی آپ یہاں پر بیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دلے بیتاپ کو ہر وقت سنبھالے بخشے دلبر بھائی وہ تو خودے چینج ہے اس کو کھلا کر رہا ہے سننیں محبت کے ساتھ انام مد دیجئے سادی بھائی بیٹھے ہوئے چلے گئے کیا کہاں ہے اچھا وہ آ جائیں گے لینے کے لیے گئے ہیں شیر سننیں محبت کے ساتھ دلے بیتاپ کو ہر وقت سنبھالے بخشے غمے سرکار کے تسلی کے دوشالے بخشے یہ پڑھلی کے لوگ ہیں حضرت علامہ سرفراز صاحب اور بھائی دلبر سابری صاحب اور بھائی جناب زکیر رضا گوہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علامہ فیاد نوری بیٹھے ہوئے ہیں علامہ مفتی شہنور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسلم رضا جو مکتہ کے شاعر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں علامہ رسیم القادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ شیر اس لیے پڑھتا ہوں اگر غلط ہو جائے گا تو صحیح کر دیں گے صحیح ہو جائے گا تو انعام دے دیں گے رضا محبت کے ساتھ شیر سن لیں آپ دلے بیت آپ کو ہر وقت سنبھالے بخشے گمے سرکار تسلی کے دوشالے بخشے اور جس نے بھی آپ سے تعلق کا جوڑا جس نے بھی آپ سے چاہت کا تعلق جوڑا رب نے بھی اس کو بھی کہی چاہنے والے بخشے صحیح کر دیں گے چاہنے والے بخشے یہ آپ کا ہے تنسہ تو بڑھ گئی یہ آپ کی بھائی رب نے بھی آپ اس کو کتنے چاہنے والے بخشے اور روز محشر یہ منادی کی منادی ہوگی روز محشر یہ منادی کی منادی ہوگی جس کو محبوب تُو دامن میں چھپالے بخشے جس کو تُو دامن میں چاہے چھپالے بخشے آئیے وقت بہت کم ہے بڑی تیزی کے ساتھ سیمانچل کا وہ زدی شائر جب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے سینے پہ سوار ہو کر کے موہ میں انگلی ڈال کے لئے کو سبحان اللہ بلواتا ہے اس ذات کو شہنشاہ ترنم سیمانچل کا زدی شائر حضرت اللہمہ فیاج نوری کنہیاباری کے نام سے پورا زمانہ یاد کرتا ہے کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے اللہمہ صفی مزمیل صاحب کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے ان کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ جھاک جھاک کے دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ زندہ ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت اللہمہ فیاج نوری کنہیاباری جو پیدا ہوا ہے کنہیاباری میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے برلی شریف کہہ ہوئے تھے کام اپنا کاروبار کنہیاباری ایک دکان میں کرتے ہیں اپنی دکان میں اس وقت ہے آپ کے یہاں اسٹیج پر شادی انہوں نے کی ہے سنگیاں سے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا انتقال کہا پر ہوتا ہے